موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں عوردہ اپنا شو تلقہ کے ساتھ حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ سب خیری سے ہوں گے اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ کہ اللہ پاک سب کو خیری سے رکھے اور اپنے زمان میں رکھے آمین سو مامین اس دعا کے ساتھ اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں اور آج بن رہی ہے تین بڑی مزیدہ سی ریسپی ایک بہت مزیدہ سی چکن ٹومیٹو کری بن رہی ہے اس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں ایک بہت مزیدہ سی میکس دال کچھ اچاری سے فلیور کے ساتھ اور ساتھ میں ہمیں کی میٹھا بھی بنا رہے ہیں ڈرائر فوڈ ڈیزرٹ بن رہے ہیں جو بہت ہی مزے کا بہت جھڑ پڑ بڑھنے والا ہے لیکن اس کے اندر مین انگیرینس کیا جی میرے پاس ہے یہاں پر ہاؤز و سمرہ کی اتنی ساری رینج رکھی ہوئے ہیں جس میں ہاؤز و سمرہ کی جو فریش سٹریٹ کی جو چیزیں ہیں ان کا میں استعمال کروں گی جیسے میرے پاس چوکلٹ سیرپ ہے اس کے علاوہ کریمی بسکٹ یہاں پر میرے پاس جو سپریڈ ہے اس کا میں استعمال کروں گی اور یہاں پر ویسے تو بہت ساری ان کی رینج رکھی ہوئے ہیں جہاں تک آئیس کریم کی بات کی جیسے ان کی جو فلیورز آئے ہیں مارکیٹ میں دینڈی جو ہے جس کی ٹو فلیورز ہے جس میں سے ایک بونڈ بون ہے اور ایک پریمیر ہے اور یہ قطر کی نمبر ون آئس کریم ہے اور یہ ڈیری آئس کریم ہے اور لو فیٹ ہے اس کے علاوہ ہیلنس ویلز کی بات کی جائے تو یہ جو ہے یہ ڈیلی آئس کریم اور یہ بھی لو فیٹ ہے اور اس کی تو اتنی وسیل رینج ہے جو آپ مارکیٹ میں جائیں گے وہاں جا کر آپ دیکھئے گا آپ کو بہت ساری اس کی رینج ملے گی اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو انٹریڈیوز کروایا ہے جس طرح سے کہتے ہیں ہاؤز و سمرہ ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی جگہ پر آپ کو اتنی ساری رینج ملے گی آپ ان کی مارکیٹ میں آپ کو نظر آئیں گی اتنی ساری سوسز ہے جس میں آپ کو نظر آئے گی یہاں پر میرے پاس ہے کلاسک مائنیز ہے ویجیٹیبل مائنیز ہے بیٹ ٹوٹ سوس ہے اس کے علاوہ ٹومیٹو کیچپ ہے سویا سوس ہے بہت ساری رینج میں انہوں نے مارکیٹ میں لے کے آگئے ہیں اور ہر چیز اتنی زبردست ہے آلہ کالیٹی کے بہت اچھی کالیٹی بہت اچھا میار ہے اس کے علاوہ آپ انہوں نے آپ کے لیے فروزن ویجیٹیبل بھی لے کے آگیا فروزن فروٹس بھی آگیا اگر سیزن میں سٹوبری نہیں ہے تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ سٹوبری بھی مل جائے گی فروزن اور بالکل فریش لگے گی اس کے علاوہ ویجیٹیبل کی جہاں تک بات کی جائے بہت ساری ایسی ویجیٹیبل ہیں جو صرف سیزن میں ملتی ہے آف تو سیزن نہیں ملتی جیسے بروکری ہوگی بروکری بھی آپ کو ملے گی مکس سبزی وغیرہ سب آپ کو فروزن ملے گی تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں یہ ہاؤز و سمرہ کی ساری پروڈیکس ہے جو آپ کو ایک ہی چھت کی نیچے ایک ہی جگہ ملے گی تو فریش سٹریٹ کی یہاں پر آپ نے کافی وسیع رینج نظر آ رہی ہے تو آج کا استعمال جو میں کروں گی یہاں پر جو میٹھا بنا رہی تو اس میں بھی میں ہاؤز و سمرہ کی جو فریش سٹریٹ کی جتنی بھی یہ پروڈیکس ہے ان کا میں استعمال کروں گی ٹھیک ہے تو یہاں پر باقی جیسے بات کی جو ہے کھانے کی اور کھانے جب پکتے ہیں تو تڑکہ بھی لگتا ہے اور تڑکے میں کیا استعمال ہوتا ہے ہمیشہ بہت اچھا آئل استعمال ہوتا ہے اور میرے پاس ہے شاہ تاج ککنگ آئل اور شاہ تاج بناسپتی اسی کا استعمال کروں گی اور اپنے کھانوں میں مزیدار تڑکہ لگاؤں گی تو بس چلیں سٹارٹ کریں آپ بھی اپنے کھر کے جتنے بھی آپ کے کھانے بن رہے ہیں اس میں آپ بھی کوشش کریں کہ زیادہ زیادہ جو آپ تڑکہ لگا رہے ہیں آپ شاہ تاج کھوکنگ آئل کا لگا ہے اس لیے کہ بیترین آئل ہے اور جب یہ آپ کے گھر میں کھانے پکیں گے تو آپ کے گھر کے کھانے جو ٹیبل پر ایک دفعہیں گے تو دوبارہ کہیں گے زرہ سا اور اسی طرح کہتے ہیں کہ محبت اور پیار کے سلسلے یوں ہی چلتے رہنے چاہیے شاہ تاج زرہ سا اور ٹھیک ہے تو چلتے ہیں یہاں پر ہوں اپنی ریسپی کی طرح جو فرس ریسپی ہم بنا رہے ہیں چکن ٹومیٹو کری کے لیے ہمیں کیا عزا چاہیے ہمیں چاہیے چکن کڑائی پیسز آدھا کلو ٹیماتر آدھا کلو ہری مرچے تقریباً چار دیتا ہے اس کے ساتھ پیاز دھائی سو گرام ہے ساتھ میں دھنیا آدھی گڑھی ہے ادھرک ایک ٹکڑا ہے ادھرک لیسن کا پیس دو چاہے کے چمچ ہے پسی لارمچ ایک چاہے کا چمچ ہے پسا گرہ مسالہ ایک چاہے کا چمچ دھنیا ایک چاہے کا چمچ لیمو کارس دو کھانے کے چمچ اور آدھا کپ کے جتنا ہم استعمال کریں گے شاہ تاج کوکنگ آئل کا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر پین رکھتے ہیں اور اس کے اوپر ہم ڈال دیتے ہیں شاہ تاج کوکنگ آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں گے اس کو ہم اچھی طرح سے گرام کرتے اور میرے پاس ہے یہ چکن پیسیز ہے یہ میں نے لی ہے جو کڑائی پیسیز آپ لے لیجئے گا اور کوشی کریں کہ چھوٹی والی مرگی لیں بہت بڑی مرگی نہ لیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ گلتی بھی نہیں ہے دوسرا اس کا ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا ہے اچھا جی یہاں پر ہم سب سے پہلے پیاس کو فرائی کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر باقی کے انگیڈینس ڈالیں گے بہت مزے کا ہی سالن بنتا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا چماتر کے ساتھ بنتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے اور گریوی اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ساتھ میں دال بڑی مزے کی برن رہی ہے چلے جی کافی ہے پیاس بسم اللہ رمانے رہی ہے اس کو کریں گے ہم گولڈن براؤن سالے جی یہاں پر ہم لے لیتے ہیں ٹیماتر ٹیماتر آج کل بڑے اچھے آئے ہوئے ہیں کبھی دو سو روپے تو کبھی ایک سو نووے تو کبھی ڈیٹھ سو تک آئی جاتے ہیں اوپر نیچے ہوتی رہتی اس کی پرائز لیکن حالا کہ سردی کے موسم میں تھوڑے سے سستے ہونے چاہیے لیکن یہ کوئی بات نہیں پھر ہی ایک آٹی تھی بڑی بات ہم اس سے کر رہے تھے کھانے کی بات کر رہے تھے چاول کی بات کر رہتے ہیں ہائے اتنے مہنگی ہوگے دو سو روپے کلو تو بیچاری کہنے لے کہ جب سو روپے تھے پچاس تھے تب بھی ہم کھا رہے تھے اب دو سو روپے ہیں تو ہم تب بھی کھا رہے ہیں اللہ پاک دے رہا ہے تو وہی بات ہے چیزیں مہنگی سستی تو ہوتی ہے لیکن اللہ پاک پھر بھی دے ہی رہا ہوتا ہے سب کو کھا تو پھر بھی رہتے ہیں لوگ بھوکے تو نہیں رہتے اچھا جی ٹیماتروں جب تک پیاز ہمارا براون ہو رہا ہے چھی طرح سے خوب اچھا اس کو کلر دیں گے اور اتنی دل میں میں یہاں پر کٹنگ کر لیتی ہوں ٹیماتر کی ٹھیک ہے اس کی ٹکڑے نکال لیتے ہیں یہاں پر سے مسالوں میں میرے پاس ہی وہی آدھرک لیسن ہے تھوڑا سا پسا گرم مسالہ پسا دھنیا نمک اور اس کے ساتھ زیادہ مسالے نہیں بالکل کم مسالے لیکن بہت مزی کی بنتی ہے آپ اس کو ترائی کریں گے بہت اچھا لگ ہے ٹیماتر کا اس میں زیادہ سا فلیور آتا ہے ظاہر ہے ہم آدھا کلو ٹیماتر دالیں جتنی چکن ہے اتنی کونٹیٹی میں ٹیماتر لے لیے ٹھیک ہے براور اس کے اس میں پاس کو دیکھنا پڑتا ہے ہر طرح ورنہ ایک سائیڈ سے کیا ہوتا ہے کہ کالا ہو جاتا ہے اور ایک سائیڈ پہ وائیڈی رہتا ہے اس لئے پاس کو اپنے چمم چلا دے لینا ہے اور اس طرح سے میں نے بھی بات کی کہ ہاؤز و سمرا کی جو فریش سٹیٹ ہے اس کے فریش سٹیٹ کے اس میں جو پروڑیکس یہاں پہ رہی ہیں یہ چوکلیٹ سیرپ ہے یہ بچے بچے جو ہمارے ہمیشہ ہر چیز میں ان کو چوکلیٹ بڑی اچھی لگتی ہے اگر صبح کے ٹائم پہ دودھ نہیں پی رہے ہیں تو آپ اس میں دو ٹیبل سپن اس میں چوکلیٹ سیرپ بھی ڈال کے آپ کو دے دیں گے تو بڑے شوق سے پییں گے اور اس کے لئے آپ بریکٹ کے اوپر آپ لگا کے دیں دیں سلائس کے اوپر بریکٹ سلائس کے اوپر لگا کے دیں تب بھی بڑے شوق سے کھاتے اور جس طرح سے کریمی یہاں پر آپ کو بسکٹ سپریڈ نظر آرہی ہے یہ بھی بریکٹ کے سلائس پر لگا کے دیں یہ بھی بڑے مزے کی ہوتی بچے بڑے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں تو ویسے تو خیر ان کی بہت وسیع رینج ہے یہاں پر جیسے آپ کو نظر آرہی ہے بار بی کیو سوس ہے اس کے اب برگر سوس بھی ہے برگر سوس بھی بڑے مزے کی ہے یہ آپ استعمال کر سکیں بیٹ روٹ سوس جو ہے پہلی دفعہ میں نے سنا ہے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا یہاں پہ بیٹ روٹ سوس بھی ہے اس کے علاوہ ویجیٹیبل انہوں نے بھی مائنیز لے کے وینیگر ہے ساتھ میں یلو مسٹرڈ ہے فرنچ ڈریسنگ ہے اتنی ساری ہے کہ مطلب آپ کو جب آپ لائے گھر میں رکھیں گے اگر آپ کو کچھ بھی نہیں پکانا آرہا نہیں کچھ بھی سمجھ آری تو آپ انہی چیزوں کو دے کے آپ کچھ نہ کچھ نہیں نہیں ریسپیز آپ کرلیں گے اچھا جی جیسے ہی پیاز ہمارا براؤن ہوتا ہے تو ہم اس میں ٹیماتر ڈالتے ہیں ٹھیک ہے ٹیماتر ڈال کے آگے کیا ڈالنا ہے کتنے مسالے جانے یہ ہم آپ کو بتائیں گے اور فیلا لیں گے ایک چھوٹا سا بریگ ہم نے بنارے بہت مزید دا سا چکن ٹومیٹو کرن کی یہ میں نے پیاز اور ٹیماتروں کو میں نے پیاز کر لیا شاہ تاہاں کو کنگ آئل کے اندر اور اس کو میں نے نکال لیا تھوڑا سا تھندہ ہو ٹھیک ہے یہاں پر میں نے کیا کیا تھا اسی آئل کے اندر میں نے ڈال دیا تھا چکن تاکہ چکن جو ہے تھوڑا فرائی ہو جائے ہمیشہ آپ کو بتا ہے میں یہ ہی کہتا ہی کہ تھوڑا سا چکن کو فرائی کر لیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کا بلڈ جو ہے لکننا وہ بھی بند جاتا ہے اور دوسرا ہی ہوتا ہے کہ یہ پھر ٹیسٹ بڑا مزے کا آ جاتا ہے تو یہاں پر میں نے یہ چکن ڈال دیا ہے بڑی آسان رسیپی ابھی آگے کچھ کی کام اس کا نہیں ہے بس ہم یہ گرین کر کے ڈال دیں گے تو یہاں پر میں مسالے آپ کو بتا دیتی ہوں جو مسالے ہمیں ڈالنے ہیں لال میریچ پورڈل پیچلے جائے گا اس کے اندر اس کے بعد عدرہ کو لیسن کا پیشت ہے ساتھ نے پسا گھرم مسالہ اس کے ساتھ پسا دھنیا نمک چلے گی بس یہ سارے مسالے ہلکا سا اس کو میں ایک آدھا کپ پانی ڈالتی ہوں تاکہ تھوڑا سا یہ مسالے کے ساتھ تھوڑا سا فرائی ہو اور اس کے بعد ہم نے جو سابت والے مسالے ہیں جس میں پیاس اور تماتر ہیں اس کو میں گرینڈ کر دیں گے تو یہاں پر تھوڑا سا پانی بھی شامل کر دیتے ہیں اس کے اندر بھی تھوڑا پانی جائے گا ظاہرہ یہ گرم بھی ہے اور دوسرا اس کو پیسنے میں تھوڑا سا گو ہوگا یہاں ڈال لیتے ہیں چلے گی سا گی سے پیس goats سا گی پیس سا گی سا گی سا گی پیس اس کو بس کور کر کے رکھتی ہوں سلو فلم پہ یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ پانی یہ مسالہ اسی کے اندر بہت مزیدار سا یہ تیار ہو جائے گا اچھا اس کا یہ طریقے کار یہ ہے کہ یہ اگر آپ چاہے تو اس کو لمبا شوروہ کرنا چاہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں آپ چاہے تو اس کو ڈرائے کرنے کی بھی اس لیے کہ اس کے اندر ہم نے سب چیزیں پسی رہے ہیں یہ اگر آپ اس کو لمبا شوروہ کرنا چاہے تو آپ اس کے اندر پہ چاہے پتلا پانی ڈال کے آپ اس کو لمبا گریبی بھی کر سکتے ہیں اگر تھوڑا سا گھڑا گھڑا کرنا چاہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں یہ رائز کے ساتھ روٹی کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں بس یہ ڈگ دیا ایک چھوٹی سی پیاز لے دیجئے گا زیادہ پڑی نہیں چاہے انگیڈیاں سب ہی آپ کو بتاتی ہوں پھر ہم اس کو سٹار کرتے ہیں یہاں پر میں ڈال دیتی ہوں شاہ تاج کوکنگ آئل بیترین آئل محبت اور پیار کے سلسلے یوں ہی چلتے رہنے چاہیے شاہ تاج ذرا سا اور بہت کم استعمال ہوتا ہے بیترین آئل ہے ٹھیک ہے ہم اس کو یہاں پر جلا دیتے ہیں چولا جب تک یہ گرم ہو رہا ہے آئل تو جلتی سے اس کی انگریڈینس نوٹ کر لیجئے گا اس کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے ٹھیک ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے سب سے پہلے ثابت ڈالیں ایک کپ آپ نے لینی ہے ثابت مونگ ثابت مسہور اور ثابت ماش اور ثابت چلائے یہ میں آپ کو کلیئر دکھا دیتی ہوں اس چاروں ڈالیں ہیں ٹھیک ہے ایک ایک دانہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھ لیجئے گا چاروں ہیں یہ آپ کو نظرہ لیے لوبیا ہے یہ گرین والی ہے یہ بلیک والی ماش ہے اور لال والی مسہور ہے یہ چاروں ڈالیں ہیں جو ہم نے ایک ایک کپ لے لیا اور اس کو میں نے گھلا لی ہے چاروں ڈالیں سابت والی لوبیا سابت مونگ سابت ماش اور سابت مسہور لال بلی ڈال ساری ڈالوں کو ہم نے اوبار لیا اس کے ساتھ ہمیں ٹیمارٹر چاہیے دھائی سو گرام ایک عدد پیاز ادرک لسن ایک کھانے کا چمچ لال میری دو چاہے کے چمچ حلدی دو چاہے کے چمچ زیرہ ایک چاہے کا چمچ چھے جوے لیسن کے کڑی پتے چھے عدد رائی ایک چاہے کا چمچ کلونجی ایک چاہے کا چمچ ہرہ دنیا ہری مرچیں حضب زورت اور آئل ہمیں چاہیے اس کے اندر تقریباً ایک کپ لیتا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پر میرے پاس ہے یہ کڑی پتے اس کو آپ نے تھوڑا سا اس کو گرام ہونے دے اتنی در میں پیاز بھی تھوڑی سی چاپ کر لیتی ہوں زیادہ نہیں چاہیے بس تھوڑی سی چاہیے بعد بھی ہم اس میں ٹیمارٹر وغیرہ ڈال دیں گے سارے ہم نے اس پہ مسائلے ڈالیں گرام آئل کے اندر اور کڑی پتے ڈالیں گے چلیں جی تھوڑا سا آئل گرام ہوتا ہے پھر یہ پیاز ڈالے گی عمومن ہم پیاز ڈال کرتے ہیں لیکن یہ پہلے اس کے اندر یہ سارے گرام کے اندر یہ جائیں گے اچاری مسائلے پھر ہم آباد میں اوبا کی چیزیں ڈالتے ہیں دیکھ لیتی جی تھوڑا سا اس کو کم کر لیتے ہیں اچھا جی یہ جائیں گے اس میں کڑی پتے اس کے ساتھ میتھی دانا ساتھ میں اس میں رائی ساری کلون جی اور یہ رائی اور اس کے ساتھ تھوڑا سا زیرا میں نے چولہ فوراً بند کیا تھا اس لی کہ یہ جل نہ جائے اب اس میں جائے گی پیاز اور ٹیماتر اب دوبارہ سے اس کا چولہ جلا لیتے ہیں اور اس کو کم کر لیتے ہیں چکن کو کم کرتے ہیں تاکہ چکن جو ہے ہمارا گلتا رہا ہے پہلے ہم نے ڈالے اس میں اچاری مسالے کڑی پتہ اس کے ساتھ یہاں پر میں نے ڈال دیا آپ کے سامنے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے پیاز خوشبو بڑے مزے کی آرہی ہے جو ہم نے اس میں ڈالے ہیں میتھی دانے وغیرہ اب اس میں ٹیماتروں کو میں کٹر لیتی ہوں جو ٹیماتر مجھے چاہیے تقریباً ڈھائیسو گرام گیتنے ٹھیک ہے اس کو ٹکڑوں میں کار لیتے ہیں جب تک پیاز ہمارا پھراسا براون ہو رہا ہے پورا مسالہ تیار کریں گے پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے اندر دال ڈال دیں گے دال ڈال کے ہلکے آرک پر رکھ دیں گے اچھا یہ بہت زیادہ گھٹی بھی دال نہیں ہوتی یہ تھوڑی خڑی خڑی ہے لیکن یہ گلے ہوئے ہیں ساری دالیں بلکل بہت اچھے سے گلے ہوئی ہیں لیکن یہ دال جو ہے خڑی خڑی ہوتی ہے یہ وہ نہیں ہوتی کہ بھی بالکل ملیدہ گولی بھی نہیں ہوتی یہ آپ روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ کھا سکتے لیکن یہ گلی بھی دال ہے تو بس انتظار کرتی تھوڑا پیاز اس کا براون ہو جائے تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے ٹیماتر ٹھیک ہے ٹیماتر ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا اگر آپ چاہیں تو املی کا رسپ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اس سے بھی بڑا اچھا اس کا ٹیسٹ آ جائے گا اگر املی کا پل پر آپ ڈال لیں تو اچھا اس کے اندر اس کا ذائق آئے گا بس اس کو تھوڑا سا فرائی کرنا ہے اور اچھا مسالوں میں کیا ہے میرے پاس یہاں پہ لال میرچ ہے نمک ہے حلدی بس سمپل اتنے زیادہ مسالے بھی نہیں ہے کہ کل بہت زیادہ تیز چلیں جی جیسے ہی یہ تھوڑا سا پیاز براون ہو رہا ہے ٹیماتر ڈالتے ہیں باقی چیزیں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے آکے مسالے آپ کے سامنے ڈالوں گے اور فیلال لیں گیتے ہیں ایک چھوڑا سا دیکھیں جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں اور یہاں پر ہماری ریسپیز تو تقریبا تقریبا دونوں ہی کمپلیٹ ہے اس لئے کہ بریک سے جانے سے پہلے یہاں پر میں نے آپ کے سامنے پیاز کو براؤن کیا ٹھیک ہے اس کے سب سے پہلے تو ہم نے شاہت آج کوکنگ آئل ڈالا اس کے اندر میں نے اچاری مسالے ڈال دی ٹھیک ہے رائی کلونجی سونک لیتھی دانا ٹھیک ہے ساتھ میں کری پتے اس کے بعد میں نے پیاز ڈالا پیاز ہلکا سا لائٹ گولڈن برن ہوا تو میں نے اس میں ٹیماتر ڈال دی ٹیماتر ڈال کے تو اسا پانی ڈال کے اس کو کور کر دیا اب اس میں جائیں گے مسالے لال میراج پوڈر اس میں چلے جائے گا ٹھیک ہے ہلدی پوڈر نمک ادرک لیسن اچھا یہ میرے پاس لیسن کے جویں جو میری رسیپی میں لکھا یہ میں بعد میں دال کو نکال کے اوپر سے تڑکا لگاؤں گی ٹھیک ہے اور یہ زیرا یہ تڑکا میں بعد میں لگاؤں گی جب ہم دال کو نکالیں گے تو تڑکا لگا لیں گے یہ ہمارا مسالہ جو ہے تھوڑا سا بھونا جائے گا یہاں پر یہ دیکھیں تماتروں کو ہلکا سا میش کر لی جیگا اور میرے پاس جو دالیں ہیں چار دالیں ہیں جس میں لوبیا ہے ثابت ساری ثابت دالیں ہیں لوبیا ہے ثابت اس کے ساتھ اس میں مون کی دال ہے ماش کی دال ہے اور ساتھ میں ثابت مسور ہے سب ثابت ثابت دالیں ہیں اب یہ اس میں چلی جائیں گی بسم اللہ رمالے رہے ہیں بس اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں تھوڑی در اس کو پکنے دیں گے تاکہ اس کے اندر جو مطلب دالیں جو ہم نے بوائل کر کے ڈالی ہیں وہ تھوڑی پک جائیں یہاں پر لیسن کے جووے تھوڑا سا زیرہ ہے وہ میں ایک دفع دوبارہ سے پر تھوڑا ترکا لگا لوں گی کڑی پتوں کے ساتھ جب ہم ڈیش میں نکالیں گے تو ایک اچھا سا لوکا جائے گا ٹھیک ہے باقی جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہماری کمپلیٹ ہو گئے ٹھیک ہے میں اس کو یہاں پر رکھتی ہوں اور یہاں پر ہماری چیزیں اچھا یہاں پر جو میں نے چکن کا رکھا تھا سب سے پہلے ہم جو بنا رہتے ہیں چکن ٹومیٹو کاری اس کیلئی کیا تھا کہ میں نے یہاں پر پیاز براؤن کیا اس کو نکالا ٹیماتر کے ساتھ گرینڈ کیا اور اس میں ڈال دیا اس میں وہی لال میریچ نمک خلدی ادھرک لیسن ڈال دیا اور چکن ڈال کے اس کو کور کر دیا یہ دیکھ لیچے گا بڑی جبردستی اس کی گریوی تیار ہوگی ہے اب اس کے اندر جائیں گی ہری مرچیں ٹھیک ہے تھوڑا سا ہرا دنیا یہ ویسے پروپر طریقے سے رڈی ہے یہ ہم اس میں ڈال دوتے ہیں تھوڑا سا ہرا دنیا اور اور بس اب ایک سے دو بوائل آئیں گے اس کو ہم چھولا بند کر دیں گے اس میں بھی اور اب آئے گی باری چکن میں بھی دونوں میں ڈال دیتے ہیں اب ہم لاس ریسپی رہ گی ہے جس کو بھی میں سٹارٹ کرتی ہوں اس لیے کہ اس میں ہم استعمال کریں گے ہاؤز سمرہ کی پروڈیکٹس جو فریش سٹیٹ کی یہاں پر ہمیں نظر آرہی ہے چوکلٹ سیرپ ہے اس کے ساتھ کریمی میرے پاس کریمی چوکلٹ سپریڈ ہے اس کا استعمال کروں گی اس میں بھی ہری مرچوں کو بیچ میں اس طرح سے چلیں چلیں یہ دونوں ریسپیز جو ہماری کمپلیٹ ہوتے ہیں اب اس کو ہلکا سا مکس کرتے ہیں ہرا دھنیا ہری مرچوں سے ایک بڑا اچھا سا اس کا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور دوسرا جب آپ کھانوں میں بھی ڈش میں بھی نکالتے ہیں تو ہرا دھنیا ہری مرچوں سے اس کی ایک بڑی لک بڑا اچھا آ جاتا ہے ورنہ وہ اتنی مزے کیلئی لگتی ہے آپ کی ڈش ٹھیک ہے یہ دیکھیجے گا اس کو بھی تقریباً یہ ماری ریڈی ہوگی اس کو بھی میں نکال دیکھوں بلکہ وہاں لگ لگتی ہوں تاکہ سائیڈ پسیں یہاں پر ہمارا چولا جو ہے خالی ہو جائے ٹھیک ہے وہاں پہ میں رکھ دیتی ہوں یہاں لے لیتی ہوں سٹینڈ جس کے اوپر ہم نے اس کو رکھنا ہے بسم اللہ الرحمن دال کو تھوڑی در کور کرتے ہیں تھوڑا سا مسالے کے ساتھ پک جائے اچھا اس کا ٹیسٹ آ جائے گا بعد میں اس کے اوپر لگے گا تڑکا چلیں یہ چیزیں ہم کرتے ہیں سائیڈ پر تھوڑا سا کرتے ہیں نیڈن کلین اور پھر اپنی لاس ریسیپی کی طرف آتے ہیں اس کے انگیڈینس بھی آپ کو بتا دیں کہ کیا کیا چیزیں چلیں ایسا کرتے ہیں ہم یہاں سے تھوڑا سا نیڈن کلین کرتے ہیں اور جب تک لے دیں ایک چھوڑا سا بڑے ایک بڑے مزیدار سے چکن ٹومیٹو کری ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس کو میں نے نکال دیا ڈچ آؤٹ کر لیا یہاں پر دال میں نے ڈال دی تھی سارے مسالوں کے ساتھ تھوڑی دے رکھی ہے کہ ہلکی آگ پر تھوڑا سا پک جائے اور اس سے ہی ہوگا کہ ذرا اور مزیدار اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا یہ دیکھ لیجئے کہ ٹیمارٹر سارے مسانوں کے ساتھ یہ گلی ہوئی تو تھی بہت اچھے سے یہ میں نے اس میں ڈاک دی ٹھیک ہے یہ ہلکی آگ پر پک رہی ہے اب ریش میں نکالوں گے تو تھوڑا سا اس میں تڑکہ لگا دوں گی تو ظاہر ہے میرے پاس ہے شاہ تاج ککنگ آئل اور جب شاہ تاج ککنگ آئل ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا ذرا سا اور محبت اور پیار کی سلسل چلتے رہنے چاہیے ذرا سے اچھے یہاں پر ہم بنا رہے ہیں بڑا مزیدار سا ڈرائی فورٹ ڈیزرٹ بن رہا ہے جس کے لیے ہمیں چاہیے اس کے لیے بسکٹس آپ لے لیجئے گا دو رول لے لیجئے گا چوبیس پچیس بسکٹس آپ لے لیجئے گا کوئی بھی ڈائیجیسٹوی بسکٹ لے لیجئے گا اس کے ساتھ ایک ٹینڈ کنڈینس ملک کا دو پیکٹ کریم کے ڈرائی فورٹس لے لیجئے گا آدھا کپ اس کے بعد وینیلا ایسنس چند کتھرے چوکلٹ لے لیں گے دو سو گرام اس کے ساتھ کریمی بسکٹ سپریڈ ہے جو میرے پاس ہے یہاں پر جس طرح سے ہمیں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ہے سمرا سمرا ہاؤس اور سمرا کی فریش سٹریٹ کی یہاں پر اتنی ساری رینج میرے پاس رکھی ہوئی ہے جس میں میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک چیز آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی جگہ سے مل جائے گی جس طرح سے بات کی جائے یہاں پر سوسز کی تو فریش سٹریز کی آپ کو نظر آ رہا ہے برگر سوس ہے مائنیز ہے کلاسک مائنیز ہے پیری پیری سوس ہے ٹومیٹو کیچپ ہے ساتھ میں اس کے بیٹوٹ سوس ہے سرکا ہے ییلو مسٹرڈ پیس ہے ویجیٹیبل ہے فروٹس ہے اتنے سارے اور اس کے علاوہ یہاں پر آئیس کریم کی بات کی جائے تو آئیس کریم کی جو یہاں پر میرے پاس رینج رکھی ہوئے ڈینڈی کی جو ہے دو مطب رینج ہے جس میں بونڈ بونڈ ہے اور پریمیر ہے اس کے علاوہ یہ ڈیری آئیس کریم ہے اور کتر کی نمبر ون کالیٹی آئیس کریم ہے اور یہ باہر سے امپورٹ کی جاتی ہے ٹھیک ہے جی یہ سب سے اچھی کالیٹی کی آئیس کریم ہے اس کے علاوہ ہیلز ان ویلز کی بات جعب کی جائے تو یہ بھی ڈیری آئیس کریم ہے یہ لو فیٹ ہے اور لو شگر ہے جو لوگ مطب شگر پیشنٹ ہے جو لوگ مطب کہتے ہیں کہ آئیس کریم کھانے کا دل تو کرتا ہے ہم نہیں کہا سکتے ان کے لیے بھی ہے تو ان کی بھی یہ وسی رینج ہے اور یہاں پر آج جو استعمال کری میں چوکلٹ یہاں پر terminology شاکلٹ سیرپ ہے اس کا استعمال کروں گی اور سات میںیا پر میرے پاس ہے جو بسکٹ یہاں پر پریمی بسکٹ اسے پرین بسکٹ اس کا استعمال کروں گی ٹھیک ہے یہ یہ میرا بعد جو اسپرین ہےеноی پیش نظرگی ہے اگر آپ اس کو بیڈ پر بھی لگا کر کھائیں تو آپ کو بڑا مزہ دے گئے اور یہاں پر یہ دیکھیں کتنی مزی کی ہے یہ دیکھ کے دل کر رہا ہے کہ فوراں سپون کو وہ مو میں ڈال لیا جائے کھا لیا جائے تو آج میں ان کا استعمال کروں گی تو میں ابھی یہ فیلال میں آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلے ہم نے فرس کیا کرنا ہے میرے پاس ہے کنڈنس ملک اس کو تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں چاہے آپ بیٹر کے ساتھ کریں چاہے آپ ویسے کر لیں یہ کنڈنس ملک اس میں چلا جائے گا اس کے بعد اس میں جائے گی کریم اور یہاں پر ہے میرے پاس یہ بھی میں اس میں ڈال دیتے ہوں ایک ٹیبل سپون کی جتنا تو بڑا اچھا اس کا ٹیسٹ آ جائے گا تو یہ میں اس میں ڈال دیتے ہوں تاکہ پاد میں اینڈ میں اوپر سے بھی ڈالیں گے تھوڑا سا میں اس کو بیٹر کو چلا ہوں گی تو سب چیزیں مکس ہو جائیں گی تو یہ بہت مزی کی ہوتی ہے یہ آپ بیٹ کے اوپر لگا لیں بسکٹ کے اوپر لگا لیں ہر چیز کے اندر آپ کو بڑا مزا دے گی تو اس کو میں تھوڑا سا بیٹر کو چلا ہوں گی اور پھر ہم اس کو اندر لیئرز دے دیں گے لیئرز دینے کیلئے میرے پاس یہاں پر گلاس بھی میں نے رکھا ہے بڑا زبردست سا اور اس کے علاوہ یہاں پر میرے پاس ایک ڈیش بھی ہے بسکٹس ہے میرے پاس بسکٹ کے اندر ہم اس کی لیئرز دے دیں گے تو یہاں پر میں بیٹر کو چلا ہوں گی اور پھر سب چیزوں کو ہم مکس کر دیں گے بہت سمپل ہے اور بڑے مزی کی بنتی ہے تو یہاں پر بیٹر میرے پاس رکھا وای ہے سٹارٹ کرتے اس کو ہم بسم اللہ ربانے رہی ہے ٹھیک ہے تاکہ سب چیزیں مکس ہو جائیں سب چیزیں مکس ہو جائیں خوڑا سا بنیلا ایسنس بھی ڈال دوں گی اس کے اندر ہاپ ٹی سپون کے جتنا چلے جی یہ ہم نے ڈال دیا بنیلا ایسنس اس کا بھی بڑا مزے کا فریور ہوتا ہے خوپ کھنڈا کر کے کھائیں گے آپ کو بہت مزے کا لگی گا بہت کھنڈا سکتے ہوگے سب سر مکس کرنا ہے اس کو زیادہ ہم نے نہیں بیٹ کرنا یہ میں پر گلاس ہے آپ اس کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں آپ چاہے تو اس کو الگ سے بھی کر سکتے ہیں جس طرح سے سنگل سرونگ ہوتی ہے اس طرح سے بھی آپ اس میں رکھ سکتے ہیں تھوڑا سا اس کو اس طرح سے پریس کریں گے یہ دیکھئے یہ ہم اس کے اوپر اور لیئر دیں گے اس کی یہاں پر ہے میرے پاس یہ بھی چوکلٹ سیرپ ہے بہت مزی کی ہے یہ تو آپ کو پتا ہے بچے بڑے بڑے شوق سے کھاتے ان کی بڑی فیوریٹ ہوتی ہے اور جس طرح سے بات کیجئے آپ آئسکریم کے اوپر ان کو پور کر کے دے سکتے ہیں آپ چاہے تو ان کو بیٹ کے اوپر پراتے کے اوپر مطبع آپ ہر چیز پر اس کو لگا کر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر دوبارہ بسکٹ کی لیئر دیں گے تھوڑا سا آپ نے اس کو اس طرح سے پریس کر دینا یہ تھوڑا تھوڑا سا اوپر جاتے جائیں گے یہاں پر اچھا جی واپس یہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے میرے پاس ڈرائی فوٹ بھی رکھے ہوئے ہیں اور اب اس میں جائے گی مزیدار سی ہمارے پاس ہے یہاں پر بہت ہی کریمی جو کہتے ہیں نا بہت زیادہ کریمی سا اس کا ٹیسٹ آ رہا ہے بسکٹ بھی ہیں کریم بھی ہیں اور یہ سپرید جو ہے کریمی بسکٹ سپرید ہے یہ میں اس کے اوپر سے ڈال دوں گے بہت رچ مزیدار چلیں جی اب اس کے اوپر جائیں گے یہاں پر ہے میرے پاس یہ ڈرائی فوٹ اب آہستے آہستے جو چوکلیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے چوکلیٹ میلٹ ہوتی ہوئی نیچے چلی جائے گی اور بڑا خوبصورت سا اس کا لک بھی آئے گا اور بہت اچھا لگے گا یہاں پر ایک ڈراؤپ اور ہونا چاہیے ٹھیک ہے باقی میں اس کے اندر لیئر دے دوں گے یہ دیکھیں کیا مزیدار سا ہمارا یہ دیکھیں ڈرائی فوٹ ڈیزرٹ جو ہے ریڈی ہو گیا یہ تھوڑی تھوڑی سی چوکلیٹ جو میں نے پہلے چوکلیٹ سیرپ ڈالا ہے یہ آہستے آہستے میلٹ ہو کے اندر جاری جاری ہے اس کے اندر اور اس کا کلر بھی تھوڑا سا کریمی سا چینج سولا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر نرٹس اوپر جو میں نے ڈالی ہے بہت مزیدار سا کریمی بسکٹ یہاں پر سپریڈ آپ کو نظر آ رہی ہے جب آپ بائٹ لیں گے آپ کھائیں گے یا اس کو تھنڈا کر کے جما کے کریں گے تو آپ کو آئیس کریم کا فلیور آئے گا تو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہاں پر میرے پاس دوسری چو ٹرے ہے اس کے اندر بھی آکر آپ اس طرح سے سرپ کرنا چاہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں سمپل کچھ بھی نہیں کرنا یہ بسکٹ رکھ دیجئے گا یہاں پر اس کے اندر رکھنے سے یہ تھوڑا ابزورپ کرنے کا اور تھوڑا سا گاڑا ہو جائے گا اب اس کے اندر جائے گا یہ جو میں نے پورا اس کے اوپر پور کر دیتے ہیں اس کو خوب فریز کیجئے گا جتنا زیادہ چلت ہوگا اور یہاں پر ہم ڈالیں گے یہ میرے پاس ہے چوکلیٹ سپریڈ اس کے اوپر یہاں پر تھوڑا تھوڑا سا ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ کریمی بسکٹ آپ کو نظر آرہی ہے ٹھیک ہے چوکلیٹ چوکلیٹ سپریڈ ہے بسکٹ سپریڈ ہے جس میں آپ کو بسکٹ کا بھی فلیور آئے گا ٹھیک ہے جی چلے جی اچھا جی بس یہ اس کے اوپر ڈالتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا اوپر سے اس کے اوپر ڈرائی فٹ ڈالیں گے اور ہم چلیں گے ریکہ بریک کی طرف ریسپیز ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہیں تاکہ ریسپیز کاڈ آئیں گے آپ نے بھی دیکھنا ہے نوڈ کرنا ہے اور انجوائی کیجئے گا مزیدار ریسپیز کے ساتھ تو چلتے ہیں ریکہ بریک کی طرف ٹھیک ہے ٹھیک ہے مزیدار سی ریسپیز ہماری تیار چکی ہیں بہت مزیدار سی دال بنی ہے جو مکس ساری اس کے ساتھ میں نے یہاں پر ڈالے تھی سابت ساری دالیں ماش کی دال سابت مون کی دال سابت اور اس کے ساتھ سابت مسور کی دال اور لوپیا بھی ڈالی تھی چاروں دالوں کو بوائل کیا گلہ لیا پھر آئل گرم کیا اس میں رائی کولونجی جو چاری مسالہ تھا وہ ڈالا اس کے بعد اس کے پر کڑی پتے ڈالے پورا اس کو ریڈی کر کے پھر مسالہ ڈال کے اس کو رکھ دیا ہلکی آگ پر پکتی رہی آخر میں دوبارہ ایک دفعہ تڑکہ لگا دی تڑکے سے کیا ہوگا کہ اس کا جو لوک ہے بڑا خوبصورت جاتا ہے ٹیسٹ میں بھی فرق آ جاتا ہے ویسے بھی میرے پاس شاہتاج کوکنگ آئل ہے جب شاہتاج کوکنگ آئل ہے تو تڑکے پر تڑکہ تو لگتا ہی رکھتا ہے ڈبل 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 ڈڈکے لگتے ہیں بہت مزے کی خوشبوہ آ رہی ہے اس وقت جو میں نے اس پر ڈبل ڈڈکا لگایا اور اس کے ساتھ چکن جو میں نے تیار کیا تھا جو فرس ایس ایس ای پی تھی ہماری ٹومیٹو چکن کری تھی اس کا بھی بڑا مزے دار سا مسالہ ٹومیٹو کے ساتھ انین کے ساتھ گریوی بہت چیزیں ہیں فرائی کیا دونوں چیزوں کو پھر گرینڈ کر کے دوبارہ ڈالا اس کے در مسالے ڈالے پھر چکن ڈال کے اس کو ڈھک دیا تو آرام سے سلو فلیم پہ پکتا رہا اچھا میری زیادہ تک گھر میں میری کوکنگ یہ ہوتی کہ میں کہتی ایک سائیڈ پہ رکھ دو کام وہ پکتا رہے اپنے کام سارے کرتے رہو یہ نہیں کہ آپ کھڑے رہو اس کو پیسو اس کو گرینڈ کرو اس میں مجھے بھی اتنی لمبی جو جنجھٹ والی کوکنگ مجھے بھی جھٹ پٹ والی پسند ہے کہ جھٹ پٹ تیار جائے تو یہاں پر میٹھا بنا جو بہت مزیدار سا آپ کو جتنا مزیدار اس کا لک نظر آ رہا ہے اتنا ہی مزیدار تھی ہے اس لیے کہ اس کے اوپر جو میں نے ابھی ڈالی ہے فریش سٹیٹ کی جو ہمارے پاس سمرہ کی جتنی بھی پروڈیکٹس ہیں ان میں سے فریش سٹیٹ کی یہاں پر میں نے چوکلیٹ سیرپ ڈالی ہے وہ بڑے مزے کی تھی وہ پرس اس پر پور کر دی اور ساتھ میں میرے پاس تھا کریمی بسکٹ جو یہاں پر میں نے ڈالی تھی اس کے اوپر مطلب سپریٹ تھی سپریٹ کو تھوڑا سا میں نے کیا کیا جب میں نے کریم کو کنڈیس مل کو بیٹ کیا تو اس کے اندر بھی ڈال دی تھی جو سپریٹ یہاں پر تھی چوکلیٹ سپریٹ تھی بڑے مزیدار تھی اس کے بسکٹ بھی تھی کریم بھی تھی اس طرح سے بہت اچھا سا ٹیسٹ ہے تو آپ بھی چاہ رہے ہیں بچوں کو اس طرح سے مزیدار میٹھے بنا کے دیں یا پھر ان کو ملک کے اندر ڈال کے دیں یا پھر پراتھا رول یا پھر بریٹ کے یا کسی چیز کے اندر بھی تو آپ نے بھی ہاؤنس سمرہ کی ساری پروڈیکس کو گھر پر لاکے رکھنا ہے اس لیے کہ ان کی اتنی زبردست ورائیٹی ہے اتنی اچھی ساری چیزیں ہیں جو آپ مارکٹ سے لاکر اپنے گھر میں رکھیں گے اور اچھی بات میں آپ کو یہ بتائیں اس کی قولٹی بڑی اچھی ہے اور ٹیسٹ بھی انٹا بڑا مزیدار سا ہے تو یہ ہماری آج کی ریسپیس تھی یقین ان آپ نے دیکھ لی ہوں گی اچھا میرے بات زرنہ کاری بڑی مزیدار سی یوگر یوگر سانوچز بند رہے ہیں نٹی ٹوفی سکوئر بند رہے ہیں اور وینیلا لیمن سمودھی بھی بند رہی ہے تو آپ نے بالکل میس نی کرنا ہے بڑی مزی مزیدار سکوئر بند رہی ہیں اور میری ریسپیس بھی ٹوائی کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا کل انشاءاللہ اسی ٹائم پہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اس وقت تک مجھے اور میرے ٹیم کو جاز دے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ جی موسیقی موسیقی موسیقی